شکر کر اللہ نے تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور اسلام جیسی دولت سے تجھے نوازا دین اسلام جیسے خزانے سے تجھے نوازا دین اسلام کیا ہے اسلام ایک پاکیزہ اور خوبصورت مذہب ہے ہیلو دوستو اسلام علیکم ہمارے شبیر کمر بخاری صاحب نے اسلام مذہب کے بارے میں جو روچنی ڈالی ہے ہمیں جو درس دیا ہے کہ اسلام مذہب کی دنیا میں کیا ویلیو ہے اسلام مذہب کا دنیا میں کیا مقام ہے اور آخرت میں کیا مقام ہے تو چلیے ہم اور آپ مل کر اس ویڈیو کو دیکھتی ہیں جس نے تجھے خوبصورت زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جس نے انسانیت کو خوبصورت زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتایا میرا اللہ فرماتا ہے او میرے حبیب کے امتی آگے کی طرف دیکھ یا پیچھے پلٹ کر دیکھ دنیا کے کونے کونے پر اپنی نظر پھیر کے ایمان سے بتا کہ جتنی عزت میں نے تجھے دی ہے اتنی عزت کسی اور کو دی ہے جتنا مقام دین اسلام میں آنے والوں کو ملا جتنا مقام دین اسلام والوں کو ملا اتنا مقام کسی اور مذہب کے اپنانے والوں کو ملا ہے نہیں ملا نا یہ تو دنیا میں عزت اور مقام تھا جو میں نے تجھے عطا کیا جب تو مر جائے گا تو تیرا مقام اس سے کہیں زیادہ بڑھا دوں گا کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی لاش کتے بھی لکھا جاتے ہیں دنیا میں کتنے مذہب ایسے ہیں جن مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص جب مر جاتا ہے تو اس کی لاش کتے بھی لکھا جاتے ہیں یہ لوگ مرنے والے عزیز رشتہ دار کی لاش کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں چیر پھار دیتے ہیں بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں جانوروں کے آگے پھینک دیتے ہیں چرندوں پرندوں کے آگے پھینک دیتے ہیں کیا تو دیکھتا نہیں ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے بھڑکتے ہوئی آگ کے شولے اڑا کر لے جاتے ہیں اور تو شکر کیوں نہیں کرتا میرا اللہ فرماتا ہے شکر کر ہم نے تجھے موت دینے کے ساتھ ساتھ قبر جیسا خوبصورت مکان دیا ہے قبر جیسا خوبصورت مکان دیا ہے اے کتہ بھی تو مر جاتا ہے گسید کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا ہے بکری بھی تو مری تھی گسید کے روڑی پہ ڈال دی گئی اگر تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا اگر تجھے بھی کتے کی طرح روڑی پہ پھینک دیا جاتا تو کیا تھا اگر تیری لاش کو بھی جلا دیا جاتا تو کیا تھا اگر تیری لاش کو بھی کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا تو کیا تھا لیکن فرمایا نہیں نہیں یہ میرا شہکار ہے پہلے اسے غسل دو پہلے اسے غسل دو پھر اسے چٹا لباس پہنا دو لٹھے کا سوٹ پہنا دو اور ہاں جگہ جگہ پر خوشبو بھی لگا دینا آج زمانہ تیرا موں دیکھنے آ رہا ہے آج زمانہ تیرا موں دیکھنے آ رہا ہے اوہ ایمان سے بتا یہ تیرا کالا موں دیکھنے کے قابل ہے فرمایا اسے اٹھاؤ قبرستان کی طرف لے جاؤ ایک بندہ بھی نہیں چار بندے اٹھائے اور ہاں کندہ بھی بدلتے رہنا سنو آہیستہ آہیستہ جانا میرے شہکار کو دھکا بھی نہ لگنے دینا آج تُو دلہا بنا ہوا ہے زمانہ تیری بارات بنی ہوئی تُو دلہا زمانہ تیری بارات اور تیرا پروٹوکول اتنا ہے اتنا ہے کہ آج امام کعبہ بھی آ جائے وہ بھی پیچھے ہے تیری لاش آگے ہے میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے دیکھ تو سہی ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا اور تُو نے ہمارے ساتھ کیا کیا تُو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا پوری زندگی ایک سجدہ نہیں کیا ساری زندگی غفلت میں گزار دی نماز کے نزدیک نہ گیا قرآن کے قریب نہ گیا مسجدیں ویران پڑی رہی الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن تیرے منتظر رہے اے میرے حبیب کے امتی دیکھ تو سہی تُو نے زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا مرنے کے بعد لوگوں کے سامنے ہم نے تجھے زلیل تو نہیں کیا ہم نے تجھے رسوا تو نہیں کیا ہم نے تیرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے اور دیکھ تو سہی تُو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اور ساتھ میں اختیار بھی دیا تھا دو راستے دیئے تھے ایک راستہ جنت کا تھا دوسرا راستہ جہنم کا تھا تو آگے کی طرف جاتا رہا میرا نبی پیچھے تیرا داون پکڑتا رہا اور تو کہاں جا رہا ہے اور آگے 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 آگ کے شولے بڑک رہے ہیں جہنم کی آگ بڑک رہی ہے اور جیتے جی جہنم میں کیوں جلنا چاہتا ہے اور پیچھے پلٹ کر آجا پیچھے پلٹ کر آجا میرے رب کی رحمت تیرا برد چڑھ کے انتظار کر رہی ہے وہ تو آوازیں لگا رہی ہے اور میرے حبیب کے امتی ایک بار تُو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ اے بخشش کی حد نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا اے دین اسلام کو چھوڑ کر لا تعداد خداوں والے مذہب کو اپنانے والو مجھے اتنا تو بتا دو آج جس بیٹی نے تمہارے گھر کو پر رونک بنا رکھا ہے جس بیٹی نے تمہارے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا رکھا ہے اس بیٹی کو مقام کس نے دیا اس بیٹی کو عزت کس نے دی اس بیٹی کی محبت تمہارے دل میں کس دین نے رکھی میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گار دیتے تھے زندہ دفن کر دیتے تھے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس گھر میں رہنے والے ہر ایک شخص کی ناکٹ جاتی تھی وہ بیچارہ معاشرے میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا وہ معاشرے میں مو دکھانے کے قابل اسی لیے نہیں رہتا تھا کہ اس کمبخت گھر بیٹی نے جنم دیا اب جب تک یہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرتا تھا تب تک اسے عزت نہیں ملتی تھی اب جو شخص بیٹی کو زندہ زمین میں گار دیتا تھا لوگ کہتے تھے وا جی وا اس نے تو بڑا ہی کارنامہ سر انجام دیا اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا یہ بندہ واقعی عزت کے قابل ہے یہ بندہ بڑا ہی سمجھدار ہے عقل ماند ہے اس لیے تو اس نے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا انہ دانو آج تمہاری بیٹیوں کو مقام ملا کس نبی خیامت کے صدقہ ملا کس دین نے تمہاری بیٹی کو عزت دی مقام دیا جس دور میں کماری لڑکیوں کو گندی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جس دور میں کماری لڑکیوں کی ڈیمانڈ نہیں تھی مجھے بتاؤ اس دور کی بیوہ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت ہوگی ہرگز نہیں ہوگی جب بیواؤں کی چیخیں یتیموں کی آہیں معصوم بچیوں کے دبیں آنسوں ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا آمنہ کی آغوش میں محمد عربی کو بیج دیا میرے نبی کی جلوہ گری میرے نبی کی آمد انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان بہت بڑا احسان اس لئے تو فرمایا یہ احسان عظیم ہے ہمارا تم پر کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوبتہ کیا خدارہ جوانوں دین سے محبت کرو دین والوں سے محبت کرو جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ ہی لیا حضرت صاحب نے بتایا کہ اسلام ایک پکا اور اچھا اور سچا مذہب ہے تو اسلام مذہب کا کیا مقام ہے کیا عزت ہے کیا ویلیو ہے دنیا اور آخرت میں یہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا ہے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو